لائے 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 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کئی لوگ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئیں گے نماز روزہ حج ذکاة صدقات کی دھیروں دھیر نیکیاں لیکن اس حال میں آئیں گے کہ کسی کا دنیا میں انہوں نے مال دبایا ہوگا تو کسی کو ڈانٹا ہوگا کسی کو مارا پیٹا ہوگا یا کسی کا خون بہایا ہوگا یعنی حقوق العباد انہوں نے مس کیوں گے تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ سے کہیں گے کہ آج تو بدلے کا دن ہے ہمیں بدلہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کی کرنسی تو ہے یہ نیکیاں تو یہ تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا تو تم اس کی نیکیوں میں سے اتنا اس اعتبار سے لیتے جاؤ حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے کہاں اب ریورس ریاکشن شروع نیکیاں تو کوئی نہیں ہیں اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیں وہ جہنم میں چلا جائے گا تو اس کا نماز، روزہ حد، زکاة، صدقات اس کو قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیں گے اگر حقوق العباد والا معاملہ اس کا خراب ہوئی لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پہلل میں دونوں کو لے کے چلنا ضروری بعض لوگ صرف حقوق العباد میں بھی زور پھر دینا شروع کر دیتے ہیں یہ جتنی انجی اوز ہیں نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ نے ماف کر دینا ہے اللہ نے کہاں کہا کہ میں نے ماف کر دینا ہے کہ کس کو گرنٹی ملی بھی ہے جن کو ملی بھی تھی وہ بھی ڈرتے تھے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جب کبھی بھی قبرستان میں جاتے اتنا روتے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ آپ قبرستان آ کے اتنا کیوں روتے ہیں تو وہ فرماتے کہ میں نے خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل بھی آسان ہوں گی اور جو اس میں پھاس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائے اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو کم از کم تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے اور تیسی دفعہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے آج کے بعد جو چاہے مرضی کریں اور بخاری مسلم میں وہ حدیث تو الگ سے ہے کہ صحابے بدر جنتی ہیں سیدونا عثمان بھی صحابے بدر میں اگرچہ شامل نہیں ہوئے تھے لیکن وہ صحابے بدر میں ہیں کیونکہ نبیل اسلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی ان کی تیمارداری کر رہے تھے نبیل اسلام نے مالِ غریمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا تھا لیکن آپ دیکھ لیں در کا مقام گیا تھا تو جن کو گرنٹی میں لیوی تھی وہ تو ڈرتے تھے ہاں یہ بات ہے کہ حقوق اللہ اللہ نے معاف کرنے ہیں جس کے لئے چاہے گا حقوق اللہ بات بندوں نے معاف کرنے ہیں اگر بندیں معاف نہیں کریں گے تو بدلہ ہی اس کا پھر وہ لیں گے تو کونسا بندہ معاف کرے گا آخرت میں تو ویسے ہی نیکیوں کی ضرورت ہے کوئی بندہ معاف کرنے کے لئے دیار نہیں ہوں گا قرآن میں تو آتا ہے کہ بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے بچے ماں باپ سے ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے ہر شخص کو اپنی جان کی فگر ہوں گی اللہم حاسب نی حساب یسیرہ اللہم اجرنا من اللہ آمین